بسم اللہ الرحمن الرحیم سپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بڑی زبردستی وہ ہے فنگر فیش جی ہاں ہمارے کچن میں آج بننے جا رہی ہے فنگر فیش آپ کو پتا ہے جیسے کہ سردیوں کا موسم ہے تو فیش جو ہے بہت زیادہ اس موسم میں کھائی جاتی ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں کھانا اور میرے اپنے گھر میں بھی بلوک ہم سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بہت زیادہ اسیزن میں بنتی ہے اور اس کو طرح طرح کی طریقے سے بنایا جاتا ہے فیش کو فرائی کرنے کی بھی ہزاروں طریقے ہیں اس کو سالنگ میں بھی بنایا جاتا ہے بہت ساری چیز طریقوں سے بنایا جاتا ہے تو آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جاری ہے وہ ہے فنگر فیش بچلیے نوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو فرس پرائی نیشن اس کی کرنے جا رہی ہوں تو وہ نوٹ کر لیں کس طرح ہوگی سب سے پہلے میں اس میں سرکہ شامل کروں گی کیونکہ فیش کی میں نے آپ کو بتایا فیش ہو کوئی بھی چکن ہو اس کو اگر آپ سرکہ لگا کے رکھ دیں ایک تو اس کو گلنے بھی بھی آسانی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے فیش میں سرکہ یا لیمن لگا کے آپ پہلے رکھ دیں تو اس کی جو سمیل کا پروبلم ہوتا ہے نا وہ جو ہے دور ہو جاتا ہے یہ تقریباً دو ٹی بل سپون یہ میں نے سمن ففٹی گرام اپنی فیش لے لیے اس میں دو ٹی بل سپون جو ہے میں سرکہ شامل کر دوں گی اور یہ ہے نمک تقریباً ون ٹی سپون اس میں جائے گا اور ون ٹی سپون کے قریب ایک سڑی ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی سرکہ سے جو ہے فش کی سمیل جو ہے وہ یقین کریں فش کی سمیل جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے جو اس کی خاص قسم کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم کریں گے میکس سرکہ نمک بہت ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کیجئے گا فش فلے آپ کو پتا ہے کہ یہ سوفٹ ہوتا ہے بہت اور بہت جلدی ارام سے گل بھی جاتا ہے اس کے ہلکے 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 ہاتھوں سے اس کو ہم کریں گے میکس اور اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم صرف رکھیں گے اور باقی پھر اس پہ ہم اپنے دوسرے مسالے آیڈ کریں گے یہ ہماری فرسٹ میرینیشن ہوگی اس کو ہم آٹھ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جی ویورس یہ میری فش کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں میرینیٹ ہوئے سرکہ نمک اور حلدی میں اب میں اس پہ باقی مساج شامل کروں گی یہ 1.5 تی سپون اورگیانو ہے اس میں چلا جائے گا 1 تی سپون یہ لیسن کا پاوڑر ہے اس میں چلا جائے گا 1 تی سپون لال میچوں کا پاوڑر ہے اس میں چلا جائے گا زیرا پاوڑر ہے 1 تی سپون اس میں چلا جائے گا کٹیلی کالی میرچ 1 ٹی سپون اس میں چلا جائے گی اور یہ کٹیلی ہی ہماری یہ لال میرچ اس میں چلی جائے گی ان سب کو کریں گے زبردست سا میکس کریں گے اس کو بھی ہم دس سے پندرہ منٹ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ہف اینار ہم اس کو ان مسالوں کے ساتھ فش کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کریں گے اس پر کوڈ اس کی کوڈنگ ہوگی اور پھر اس کو کریں گے ہم فرائی یہ ہمارے مسالے اس پر اچھی طرح لگ گئے اب ملتے ہیں ہف اینار کے بعد جی ویورز اب یہ فش کو میرینیٹ ہوئے آدھر ہندہ ہو چکا ہے اب جو ہے اب باقی سٹیپ جو کرنا ہے یہ میں نے میدہ لے لیا ہے ایک سے ڈیڑھ کپ میدہ ہے میرا دو ادھر انڈے ہیں اور یہ میرے بڑک کرمز ہیں یہ بھی تقریبا ایک سے ڈیڑھ کپ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اور اگنو ہے یہ نمک سالٹ ہس بے زائی کا یہ کالی مشکوٹی ہوئی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا نمک لیں گے ہس بے زائی کا اس میں ڈالیں گے ہم بڑک کرمز میں زیادہ نہیں کالی مرچ پھوڑی سی ڈالیں گے تقریبا یہ ہم ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اوریگن ہو ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح کر دیں گے مکس اسے سپون سے اچھی طرح اس کو مکس کر دیں اگر آپ کو کالی مرچ کا فلیور نہیں ہے اچھا لگتا نہیں پسند تو آپ لان مرچ بھی کٹی ہوئی اس میں کرامز میں شامل کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اچھی طرح مکس ہو گیا اچھی طرح مکس کیجئے گا اب ہم کریں گے اس کی کوٹنگ فش کی یہ مکس ہو گیا ہے اب جیسے آپ نے یہ فش کو پکڑا سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے میدے میں کوٹ اچھی طرح سے اس کو کریں گے میدے میں کوٹ اس کے بعد جائے گی یہ ہماری انڈے میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے اس کو کوٹنگ میں دوسرے ہاتھ سے کوٹنگ کر لیں یہ آپ نے کوٹنگ میں اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم اپنی ساری فش کو کوٹ کر کر کے رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں اور جھاڑ لیں گے ایکسٹرہ یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری فش کی کوٹنگ تیار ہوگی اسی طرح ہم اپنی ساری فش کو کوٹ کر کے رکھ لیں گے جی ویوز یہ دیکھیں میں نے فش پہ اس طرح لگا لیا اب اس کو تقریباً گرم ہو چکا اب ہم فش کو اس میں شامل پرنا شروع کر دیں گے آٹ کریں گے ٹیمپریشور بہت زیادہ ہائی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ لوگ بھی نہ ہو ٹیمپریشور پہ ہم اپنی فش کو اس میں شامل کریں گے آپ کو پتہ ہے فش ویسے ہی بہت جلدی گل جاتی ہے اور یہ تو بون لیس ہے اس میں ہڈی نہیں ہے یہ اور جلدی ہو جائے گی ہماری دیل فرائے ہوگی اس میں شامل کر دیئے فش اب اس کو آرام سے فرائی ہونے دیں گے تقریباً چاہ سے پاسٹ منٹ میں ہماری فش ریڈی ہو جائے گی جی ویڑوں سے یہ تھی آج کی ہماری مزیدار سی زبردست سی فنگر فش بلکل ریڈی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس کر کے بتائی گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بے کل مت بھولیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں آن دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی